سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جو وسیعت کی اس کا تذکرہ کیا ہے فرمایا گیا بیٹے کو کیا وسیعت کی اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو کہا کہ بچو اللہ نے تمہارے لئے اس دین اس دین اسلام اسی کو تمہارے لئے بہترین ذابطہ حیات کے طور پر پسند کی ہے اب کیا کرنا اب تمہیں ہرگز موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عامل ہو دین اسلام پر استقامت اور موت کے وقت تک اس پر جمنے اور ڈٹنے کی وسیعت کی مسلمن حنیفن وما قانا من المشرکین جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک قلمہ تحبہ کے مطابق زندگی گزارنے والا مسلم و مومن بنانا اللہ سبحانہ وتعالی موت کے وقت بھی وہ قلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرمانا زندگی کی آخری سانسوں تک ہماری اور ہمارے اولادوں اور زریعتوں کے دین ایمان اسلام کی حفاظت پرمانا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بہت خوبصورت دعا سکھائی فاطر السماوات والأرض انتولیی فی الدنیا والآقر توفنی مسلم وعلہقنی بسالقین سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا کے الفاظ اس کو یاد کر لیجئے چلتے پھرتے پڑے تاکہ خاتمہ بل ایمان ہو اور خاتمہ بل اسلام ہو